پرو کبرڈی سیزن دس کا سولما مقابلہ بینگول ووریرز اور تمیل تلائیواز کے درمیان کھیلا جائے گا جہاں یہ مقابلہ کافی رومانچک ہوگا کیونکہ اس مقابلے میں مائٹی مرندر کھیلتے ہوئی دکھائی دیں گے اگر بینگول ووریرز کی سٹارٹنگ سیون پر نظر دوڑائے تو ریڈرز میں مرندر سنگھ کا نام ضرور ہوگا جہاں شرکانت جادو مرندر سنگھ کا ساتھ دیں گے اور وشواست ہارڈ ریڈر کے روپ میں اس ٹیم میں ہوں گے اگر کوورز کی بات کرے تو ویبھف گرجے اور شرس ادھاما اس ٹیم میں ہوں گے اگر کارنرز کی بات کرے تو کارنرز میں شبھم چھندے اور عدیت چھندے ٹیم میں شامل ہوں گے یہ ہیں بینگول ووریرز کی سٹارٹنگ سیون اگر تمیل تلائیواز کی سٹارٹنگ سیون پر نظر دوڑائے تو اجین کے پاوار اس ٹیم کی سب سے بڑی جان اور پہچان ہے جہاں نرندر کنڈولا پچھلے مقابلے میں اچھا نرندر کنڈولا نے مقابلہ کھیلا تھا اور تیسرا ریڈر کیا کون سا ریڈر ہوں گے تیسرا ریڈر منشوا ہوں گے کی کون سا ریڈر ہوں گے میرے خیال میں یہی ہوں گے جہاں کوورز کی بات کرے تو آن ابیشیک اور محیط ہوں گے اگر کارنرز کی بات کرے تو ساگر راتھی اور ساحل گلیا ہوں گے یہ ہے دونوں ٹیموں کی سٹارٹنگ سیون اگر سٹارٹنگ سیون کے بعد اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کرے تو بینگول ووریئرز اور تمیل تلائیواز نے اب تک کل بارہ مقابلے کھیلے ہیں جانے کی بینگول کی ٹیم کا پرڑا بھاری ہے جہاں بینگول ووریئرز نے اب تک نو مقابلے جیتے ہیں اور دو مقابلے تمیل تلائیواز نے جیتے ہیں جہاں ٹائی کی بات کرے تو ایک مقابلہ ان دونوں ٹیموں کے درمیان ٹائی ہوا ہے اور لونز کی بات کرے تو دو مقابلے تلائیواز کی ٹیم ہاری ہیں جہاں دو مقابلہ بنگول ووریئرز کی ٹیم ہاری ہیں تمل تلائیواز کی ٹیم نو مقابلے ہاری ہیں یعنی کہ اس مقابلے میں بھی پلڑا ضرور بنگول ووریئرز کا بھاری ہوگا کیونکہ بنگول ووریئرز کی ٹیم مائٹی مرندر اس ٹیم میں شامل ہے تو یہ ٹیم زیادہ حوی ہوگی اگر ڈریم الیون کی بات کرے تو اگر آپ ریڈرز میں مائٹی مرندر اور شرکانت جادو کو لے لیجے گا جہاں تمیل تلائیواز سے جن کے پوار اور نرندر کنڈولا یعنی دو چار ریڈر یہ بہت شاندار ریڈر ہیں اگر کورس کی بات کرے تو کورس میں آپ لے سکتے ہیں ایم ابشیک اور محیط دو خطرناگ ہیں اور کارنرز میں ساگر راٹھی اور شبھم چھندے کو آپ لے سکتے ہیں ڈریم الیون ٹیم یہی آپ کو ملتی رہے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا